سب آگئے حضور ان کے گھر میں تھے حضرت فاطمہ کے گھر حضرت ابوبکر بھی تھے حضرت عمر بھی تھے حضرت عثمان بھی تھے یہ لوگ بھی تھے حضرت علی بھی تھے سیدہ کائنات فاطمہ تزہر رب اللہ تعالیٰ عنہ نے شہد کا ایک پیالہ حضور کے پاس پیش کیا اس میں شہد تھا اور بہت حسین و جمیل خوبصورت پیالہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا رسول فاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو لیا غور سے دیکھا تو اس میں ایک بال پڑا ہوا تھا سر کا ایک بال تھا اتفاق سے آ گیا گھر میں بھی کھانے پکانے میں کبھی آ جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو دیکھا شہد کو دیکھا اور اس بال کو دیکھا توجہ سے اس کے بعد حضور مسکرائے حضرت ابوبکر سے کہا اے ابوبکر یہ پیالہ بہت حسین ہے اور اس میں شہد بھی دنیا کی سب سے میٹھی غزہ ہے اس میں بال پڑا ہوا یہ تینوں کی ملتی جلتی کوئی مثال آپ کے دماغ میں آتی ہے حضرت ابوبکر نے وہ پیالہ لیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذہن و دماغ میں یہ مثال آتی ہے کہ ایمان اس پیالے سے زیادہ حسین ہوتا ہے ایمان اس پیالے سے زیادہ حسین ہوتا ہے اور جس کے سینے میں ایمان آ جائے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے وہ اخلاق کردار گفتگو میں شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے لیکن ایمان کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار کر چلے جانا بال سے زیادہ باریک ہوتا ہے تینوں چیز ہیں ایمان حسین پیالے کی طرح مومن شہد کی طرح لیکن ایمان کو بچا کر چلے جانا دنیا سے بال سے زیادہ باریک کام ہے حضرت عمر سے حضور نے پوچھا کہ تمہارے بھی دماغ میں کوئی مثال آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدالت فیصلہ انصاف یہ پیالے سے زیادہ حسین چیز ہے اور جس کے پاس عدالت نہیں وہ سب پورا اندھیری قوم ہے پیالے سے زیادہ حسین چیز ہے عدالت اور پھر آدل بادشاہ انصاف کرنے والا بادشاہ شہد سے زیادہ حسین ہوتا ہے شہد سے زیادہ میٹھا ہے لیکن اپنے اور غیر کے ساتھ برابر کا انصاف کرنا بال سے زیادہ باریک ہوتا ہے حضرت عمر نے یہ مثال دی حضرت عثمان غنی نے وہ پہلا اپنے ہاتھ میں لی آقا اجازت ہو تو میں ارز کھو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم دین اس پیالے سے زیادہ حسین ہوتا ہے علم دین اس پیالے سے زیادہ حسین ہوتا ہے اور جس کے سینے میں علم دین آئے وہ عالم باعمل شہد سے زیادہ اچھا ہوتا ہے پھر سی بات ہے شہد میں ہر بیماری کی شفا ہے اور حضرت عثمان فرماتے ہیں عالم باعمل میں ہر برائی کو دور کرنے کی شفا اللہ نے رکھا فرماتے ہیں کہ علم دین پیالے سے زیادہ حسین اور عالم دین شہد سے زیادہ میٹھا لیکن عالم کا اپنے علم پر عمل کر کے دکھانا بال سے زیادہ باریک کا یہ آسان چیز نہیں عالم بن جانا یہ آسان ہے لیکن عمل کر لے جانا یہ بہت بھاری کام ہے پھر حضرت علی رضا تعالیٰ کو حضور نے دیا کہ آپ بھی اس کی کوئی مثال بیان کریں حضرت علی رضا تعالیٰ نے فرماتے ہیں یا رسول دیکھیں اس میں سے صحابہ نے اپنے اپنے ریلیٹر چیزیں ہی بتائی حضرت ابوبکر کا ایمان غالب تھا اپنے ایمان کی مثال دی حضرت عمر کو عدالت میں مشہور رکھا گیا اس لئے آپ نے وہ مثال دی حضرت عثمان غنی علم کے بہت ہی طلبگار رہتے تھے اس لئے آپ نے وہ مثال دی اب حضرت علی کیا فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک گھر پہ آنے والا مہمان اس پیالے سے زیادہ حسین ہوتا ہے مہمان کے آنے سے مو بگاننا نہیں چاہیے وہ اللہ کی رحمت سے ہے وہ برکتیں لے کر آتا ہے حضرت علی کو اس بات کا شوق تھا کہ گھر پر میرے مہمان آئے فرماتے ہیں کہ گھر پر آنے والا مہمان اس پیالے سے زیادہ حسین ہوتا ہے اور اس کو اچھی غزائیں کھلانا ہماری طرف سے یہ شہد سے زیادہ میٹھا کام ہے اس کو اچھی غزائیں کھلانا ہے یعنی مہمان نوازی کرنا یہ شہد سے میٹھا کام ہے پھر فرماتے ہیں مہمان کو خوشی خوشی رخصت کرنا بھال سے زیادہ واری ہے لاسٹ میں جاتے جاتے کہہ کے چلا جائے گا نمک زیادہ کیا تھا چٹنی بہت کھیلایا ہے ارے میاں ان کے گھر میں تو پلیڈ بھی ٹوٹی ہوئی تھے یہ سب مہمانوں کے ناز و نخرے برداشت کرنا اور ان کو سعید سلامت خوشی سے بھیجنا یہ بہت باریک کام ہے بہرحال سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ رب اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا تم بھی کچھ بیان کرو گی حضرت فاطمہ نے وہ لے کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومنہ عورت اس پیالے سے زیادہ حسین ہوتی ہے ایمان والی خاتون اس پیالے سے زیادہ حسین ہوتی ہیں اور اگر اس پر حجاب آ جائے پردہ آ جائے تو شہد سے زیادہ میٹی ہوتا ہے اور فرماتی ہیں حضرت فاطمہ کہ حجاب میں پوری زندگی گزار کر چلے جانا بال سے زیادہ باریک پردے میں رہ کر پوری زندگی گزار لینا بال سے زیادہ باریک کام ہے اخیر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لیا تم سب نے اپنی طاقت اور اپنے علم کے مطابق اس کی مثالیں بیان کی چاروں خلفائے راشدین سہیدہ کائنات نے اب آقا کا مقام آیا ہے میرے آقا بیان فرماتے ہیں اے مومنوں اے میرے صحابہ سنو اللہ کی بنائی ہوئی جنت اس پیالے سے زیادہ حسین ہے اللہ کی بنائی ہوئی جنت اس پیالے سے زیادہ حسین ہے اور جنت میں موجود نعمتیں اس شہد سے زیادہ میٹھی ہیں اس شہد سے زیادہ میٹھی ہیں توجہ حضور فرماتے ہیں اللہ کی جنت اس پیالے سے زیادہ حسین اس کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ میٹھی لیکن جنت میں جانے کا راستہ بال سے زیادہ باری ہے پلس حرات بال سے زیادہ باری ہے اس حدیث پاک میں ہماری زندگی کی تقریباً ساری چیزیں آگئیں رب زلجلال مولا علی شہر خدا رب تعالیٰ کی برکتوں سے ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے علم نور عطا فرمائے اخلاق عظیمہ عطا فرمائے ہمارے نوجوانوں کو علم نور عطا فرمائے